سو گائیز آپ میں سے کافی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسوں کا مسئلہ چل رہا ہے یا کافی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے جس طرح کنٹری کے فائننچل کرائیس جو آئے میں اس کی وجہ سے کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم کہاں سے گزر بسر کریں اپنا اور کہاں سے ہم پیسے کمائیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ خسے ہوئے کس طرح سے ہیں ہمارا آدھے زیادہ سفر بسوں میں گزر رہا ہے لوگوں کا اور کئی لوگ بچارے بسوں میں ٹریویل کرتے ہیں اور ٹریویل کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ کئی گھنٹے کئی منٹ کئی ٹائم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ان کا اور صبح صبح میں دیکھتا ہوں یہ شاری فیصل پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ہزاروں گھنٹے اپنے برباد کر رہے ہیں بسس کے اندر یعنی صبح صبح بس کے اندر ٹائم کتنا گزر جاتا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا آفیس جاتے جاتے تو آفیس میں کام کرنا برا نہیں ہے لیکن ساری زندگی اگر آپ آفیس میں ہی رہ گئے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے آپ کے لئے اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم بزنس کون سا کریں میں آپ کو بڑی زبردست بات آتا ہوں کہ میں نے جو بزنس سٹارٹ کیا وہ کس طرح سٹارٹ کیا کہ میرے پاس صرف تصویریں ہوتی تھی بھئی آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی اگر ایسی چیز ملتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں یا اس کی ڈیمانڈ ہے اچھی تو وہ آپ اس کی خالی آپ کو تصویریں چاہیے ہوں گی وہ تصویریں لے کر آپ نیٹ پر پوسٹ کیجئے اور نیٹ پر پوسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر آرڈر آتے ہیں تو پھر آپ خرید کے دکان سے ان کو دے دیجئے اس سے یہ ہوگا آپ کو بہت بڑا فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن آپ کی جو ریل پیل ہے بیچنے کی وہ چلنا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ کے پاس آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے تو میں نے بھی جب چیزیں بیچنا شروع کی تو چیزیں تو ہوتی نہیں تھی میرے پاس صرف تصویریں ہوتی تھی جیسے ہی آرڈر آتا تھا میں وہ پھر دوسری طرف سے لے کے دکان والے سے لے کے لوگوں کو میں سپلائی کرتا تھا اور اس طرح کرتے کرتے میں نے کافی ٹائم گزارا اور آج وہ دن آگیا ہے کہ میرے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ میرا اپنا سٹاک بھی میرے پاس رہتا ہے لیکن ٹائم ضرور لگتا ان سب چیزوں میں اب دیکھ لیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا سٹاک رکھ لیتا ہوں اب کیونکہ آپ آرڈرز بہت زیادہ آ رہے ہیں جب کام آپ شروع کریں گے تب ہی کام ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ کو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں